اسلام علیکم نائنٹی دیز انگلیس پیکنگ کورس کے ڈے نائنٹین میں آج ہم ڈسکس کریں گے فیوچر سنٹینسز جو فیوچر کے سمپل سنٹینسز ہیں ان کی کٹیگری ٹو کٹیگری کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں پہلے ان کی جو پہچان ہے اردو جملوں کے آخر میں کیا آتا ہے فیوچر سمپل سنٹینسز کی کٹیگری ٹو میں جو اردو جملوں کے آخر میں جو پہچان ہوئے وہ ہوگی آس ہیں آس ہوگی مطلب کوئی چیز پاس ہوگی میں ہوگی مطلب کہ سبجیکٹ کے اندر کوئی چیز موجود ہوگی مطلب جیسے علماری میں کپڑے ہوں گے علماری میں ڈاکومنٹ پڑے ہوں گے علماری میں پینچرٹ پڑی ہوگی علماری کے اندر کوئی کاغذت پڑے ہوں گے تو وہ ہماری جو اگزامپل ہے میں ہوگی کتنے بہن بھائی ہوں گے مطلب کہ ارحم کے دو بہن بھائی ہیں راحم کی ایک بہن ہے راہم کے دو بہن بھائی ہیں تو یہ اس طریقے سے جو ہم سنٹینس سٹرکچر بناتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے تو ایسے وہ تمام سنٹینسیں جن کے اینڈ پہ آس ہوگی میں ہوں گی یا بہن بھائی ہوں گے آئے گا تو وہاں پہ ہم کیا یوز کرتے ہیں وہاں پہ ہم کیٹگری ٹو کے اکورڈنگ اکزلی ورپ کو یوز کرتے ہیں اور اسی کے اکورڈنگ ہم جو سنٹینسزن کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں اب یہاں پہ جو اکزلی ورپ یوز ہوتا ہے وہ ہے ویل ہیب اور نیگٹیب بنانا ہو تو ویل ناٹ ہیب اور ویل ہیب نو کا بھی یوز ہوتا ہے جب ہماری کاؤنٹنگ میں بات آ جائے کاؤنٹنگ میں مطلب مور دن ون کوئی چیز آ جائے مطلب کوئی بھی تعداد جو گنی جا سکتی اس کے اکورڈنگ کوئی بھی سنٹینس سٹرکچر میں بات آ جائے تو وہاں پہ ہم ویل ہیب نو کا یوز کرتے ہیں جب ہم اس کا نیگٹیب سنٹینس بناتے ہیں اگر تو پریزن یا پاس ٹائم کے اکورڈنگ بات ہوگی تو وہاں پہ ویل کی جگہ پہ ووڈ یوز ہوگا اس کے علاوہ ہم یہاں پہ جب میں ہوگی کسی سبجیکٹ کے اندر کوئی چیز ہوگی یہ بہن بھائی ہوں گے یہ پہچان جو بھی فکریں ہوں گے ہم ان کو وہ دیئر اور ویل بی کے اکورڈنگ بھی ہم ان کی جو ٹرانسلیشنیں کر سکتے ہیں فار اگزامپل ہم ان کو دیئر ویل بی کے ساتھ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور ان کے جو نیگٹیب ہیں وہ کیسے بنایا جائیں گے ویل کے بعد نوٹ لگا کے دیئر ویل نوٹ بی جب ہم ان کی اگزامپلز کو ڈسکس کریں گے تاب آپ کو سمجھ لگ جائے گی اس میں سنٹینس سٹرکچر جو ہے سبجیکٹ کے بعد ویل ہیو آتا ہے اور آبجیکٹ آتا ہے نیگٹیب میں سبجیکٹ کے بعد ویل اور نوٹ کے بعد ہیو اور آبجیکٹ آتا ہے انٹیروگیٹیب میں ڈبلی ایج کے جو فیملی میمبر والے کوسن ورڈ ہیں ان کے بعد ویل اور سبجیکٹ کے بعد ہیو اور آبجیکٹ آتا ہے اور سائن آف انٹرگیشن آتا ہے نیگٹیب انٹیروگیٹیب میں ڈبلی ایج والے فیملی میمبر کوسن ورڈ جو ہیں ان کے بعد ویل اور subject کے بعد not آتا ہے اور have کے بعد object اور پھر sign of integration آتا ہے پھر اس چیز کو بتا رہا ہوں کہ جو بھی interrogative sentences کے negative interrogative sentences ہوتے ہیں ان میں not جو ہے auxiliary verb کے بات نہیں بلکہ subject کے بات لگایا جاتا ہے special cases ہیں جی WH والے family member جو question words ہیں وہ جب آپ کے پاس as a subject آ رہے ہوں sentence میں تو ان کے بعد will have آتا ہے جو ہمارا auxiliary verb ہے object آتا ہے اور sign of integration آتا ہے اور جب ہم نے اس کا negative interrogative بنانا ہے تو will کے بعد not use ہوتا ہے اور have plus object use ہوتا ہے اور sign of integration examples ہیں جی اس کی اگلے سال اس کے پاس car ہوگی next year coming time میں کسی کے پاس کوئی چیز ہوگی تو ہم اس کے according ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس کا مطلب یہاں پہ will use ہوگا auxiliary verb would نہیں ہوگا تو would کے ساتھ have a combination ہے اس میں future کی simple sentences کی category 2 میں تو اس کی translation کیا ہوگی he will have a car next year he will have a car next year اس کے پاس laptop ہوگا اس کے پاس laptop ہوگا مطلب اس کے پاس پہلے سے موجود ہوگا مطلب past tense کے past time کو discuss کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہاں پہ will نہیں کیا use ہوگا would use ہوگا he would have a laptop اس کے پاس laptop ہوگا جاؤ اور لے کے آؤ جاؤ اور لے کے آؤ go جاؤ and or bring لے کے آؤ he would have a laptop go and bring جاؤ اور لے کے آؤ آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں پر ایک دن میرے پاس اتنا پیسہ ہوگا کہ میں گھر خرید سکوں گا یہاں پہ گھا کی میسنگ ہے گھر خرید سکوں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں آج present time کی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ایک لمبا sentence ہے آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن ایک دن میرے پاس پیسے ہوں گے کہ میں گھر خرید سکوں گا تو اس کو ہم کس طریقے سے translate کرتے ہیں دیکھتے ہیں today I don't have money میرے پاس پیسے نہیں ہیں but لیکن one day ایک دن I will have so much money میرے پاس اتنا پیسہ ہوگا that I could buy a house I could buy a house یہاں پہ can't use ہوتا جب آپ future time میں کچھ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس وقت can کی جگہ پہ could use ہوتا ہے today I don't have money but one day I will have so much money that I could buy a house that I could buy a house اگلے مہینے ہمارے پاس گھر نہیں ہوگا یہ ہے example مطلب کوئی رنٹ کے گھر پہ رہ رہا ہے تو اس کا جو رنٹل پیڑ ہے وہ ختم ہونے والا ہے تو وہ کیا بتا رہا ہے کہ next month we will not have house ہمارے پاس گھر نہیں ہوگا will not ہے مطلب ابھی time آنا ہے اسی لیے یہاں پہ will not have use ہوا اس کو ہم اس طریقے سے بھی لیکھ سکتے ہیں next month we will have no house next month we will have no house اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ will not have بھی لگا دیا اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ will no بھی use کر سکتے ہیں will have no بھی use کر سکتے ہیں پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ will have no بھی use کر سکتے ہیں تو دیکھیں will have no اس وقت use ہو سکتا ہے جب وہاں پہ counting نہیں ہے ایک ہے سنگل چیز ہے جب وہاں پہ ایک سے زیادہ مطلب تعداد میں زیادہ میں بات آ جائے تب ہم will have no use will have no use نہیں کر سکتے ہیں next month we will have no house اگلے مہینے ہمارے پاس تین دکانے نہیں ہوں گی تین دکانے ہیں جو رینٹ میں ہیں اس کے لیے ہم کیا سنٹینس کی ٹرانسلیشن کریں گے next month اگلے مہینے we will not have three shops ہمارے پاس تین دکانے نہیں ہوں گے کیا کر رضا کے پاس موبائل ہوگا کل آنے والے ٹائم کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ will کے ساتھ سٹارٹ ہوگا ہمارا جو سنٹینس ہے will رضا have a موبائل tomorrow will رضا have a موبائل tomorrow کل یہ کتاب کس کے پاس ہوگی کل کو کس کے پاس ہوگی آنے والے وقت میں کس کے موبائل کس کے پاس ہوگا present time کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ will کی جگہ would use ہوگا شام کو آپ کے پاس novel ہوگا you will have novel in the evening you will have novel in the evening یہاں پہ شام کو ہوگا مطلب ابھی time آیا نہیں ہے آنے والے time کے بات کی رہے ہیں تو یہاں پہ will use ہوگا